السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تفسیر الزکر للعالمین تو ناشر کے حوالے کی جا چکی ہے اب وہ نحو کے اوپر کام چلنا ہے اور تقریباً وہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے ہمارے کچھ محترم حسرات نے یہ درخواست کی ہے کہ منصوبات کو ذرا کھول کر بیان کر دیا جائے اس لیے کہ منصوبات میں انہیں بہت سارے اُلچھنے پیش آ رہے ہیں مثلاً انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ جیسے انا اصلاً فی الہندی یہ اس میں اصلاً کیا واقع ہے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو نحو کے اس کتاب کے اندر منبوز رکھا جائے گا سرے دست انا اصلاً فی الہند میں یا کسی بھی عبارت میں اصلاً کیا واقع ہوتا ہے اس کی وضاحت یہ دیتا ہوں کہ اصلاً یہ ذرفیت کی بنا پر منصوب ہے یعنی یہ مفورفی واقع ہوگا اگر آپ نے شرح جامل پڑی ہے تو اس میں ایک عبارت ہے کہ یعنی اولاً تو یہ مقام نفی میں تاقید نفی کے لئے آتا ہے تو اب اصلاً کو آپ یہاں دیکھیں گے کہ اسمانے میں ہے پہلے اس کی ترقیب کر لیتے ہیں کہ لَا تُطْلَقُوا فَعِلْ زَمِرُ اسْمَحَيَا کی فائل فی جار الحرکت مجرور موصوف البنائیتی صفر موصوف اپنی صفر سے ملکر مجرور وفی آفجار کا جار اپنے مجرور سے ملکر مطالق و لَا تُطْلَقُوا فَعِلْ کے اور اصلاً مفورفی تو لَا تُطْلَقُوا فَعِلْ اپنے فائل اور مطالق اور مفورفی سے ملکر جملہ فیل یا خبری ہوگا تو یہاں اصلاً در حقیقت فی ای حالتن کے معنی میں اصلاً مفورفی ہے اور شرع جامعی کی سبارت سے بھی ایک جی شاید انہوں نے اور بھی پوچھی ہے کہ وَلْعَادِيَةِ زَبْحَا مِن زَبْحَن کیا واقع ہے تو اس نسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ کچھ مفسرین نے اور نحویین نے کہا ہے کہ اُن تُسِبَ زَبْحَن یہ زبْحَن پر جو نصب دیا گیا ہے فَيَجُوزُ أَن يُجْعَلَ حَالًا مِنَ الْعَادِيَةِ یہ آدیات سے حال واقع ہو سکتا ہے یعنی واہر فجر اور الْعَادِيَةِ زُّلْحَال اور زبْحَن حال در حقیقت یہ زبْحَن تعویل میں زابِحَتن کے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ اَذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو زَحْفَن تو زَحْفَن مَا زَاحِفَتَن کے معنی میں ہے تو اس طریقے سے کمی کمی زَابِحَتَن جیسے زَاحِفَتَن ہے تو حال مان لیا جائے اس کو اور باز لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو مقفول مطلق بھی مانا جا سکتا ہے اس کی تعویل اس طریقے سے ہوگی کہ اَلْخَيْلُ الَّتِي هِيَ الَّتِي تَزْبَحُ فِي عَدْوِحَ زَابْحَن ظایرے کی تَزْبَحُ جب لیا آیا گیا تو زَابْحَن اسی سے مقفول مطلق واقع ہو جائے گا ترقیب اس طرح ہوگی کہ اَلْخَيْلُ مُبْتَدَى حِيَا مُبْتَدَى سَعْلِ اور الَّتِي جو ہے اس میں موصول تَزْبَحُ فَيْلُ اَلْخَيْلِ مُبْتَدَى سَعْلِ مُبْتَدَى سَعْلِ اور یہ مُبْتَدَى اپنی خبر اسمہ ملکح جملے اسمی خبریوں کے صفت ہوئی در حقیقت یہ العادیات جو ہے اس کو بھی صفت مان لیا جائے الخیل کی تو گویا کہ والخیل الادیاتی صحبحت ہے اس طرح تو ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ خیال لکھا جائے گا ویسے امسے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے تو امسے درقیقت مبنی ہے جیسے امسے پڑھا جاتا ہے امسے یہ بھی ظروف مبنیہ میں سے اور ظرف زمان ہے لیکن اگر اس پر عریفلام داخل کر دیا جائے تو یہ مورب ہو جاتا ہے جیسے اس طرح کہا جائے ادو امسی من الخارج تو ادو امسی من الخارج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی فلام اس پر داخل نہیں ہے تو وہ مبنی ہے لیکن اگر اس پر علی فلام داخل کر دیجئے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ کل جو تھا یہ اپنے خیر اور شر کے ساتھ الٹا تو آپ دیکھئے یہاں پر جو ہے مبتدہ ہے اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یا انقضل امس تو یہ انقضہ فعل ہے اور لمسوں کا فائل بننا ہے اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کاللم تغنبی الامس دیکھیں علی فلامس پر داخل ہے اور بے جر کی وجہ سے کمہ جرور ہو گیا ہے تو اس سلسلے میں سمعورب بھی پڑھ سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے انشاءاللہ خیال لکھا جائے گا انشاءاللہ ہمیں ایک کمک کس کتے ہیں کمک کois戴 نے jou سال